ہائیہ گھاڑ بیدان سبا چھتر کے چھاتر چھاتراؤں کو پریشانی ہو رہی ہے جو بیہار کے چھاتر چھاترائیں ہیں وہ دوسرے راجعوں میں جا کر پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے درہنگا میں ہمارے ہائیہ گھاڑ چھتر میں ہمارے بہری چھتر میں ایک اچھا کالیج اچھا نرسنگ کالیج مل جائے اور سکھچا کو لے کر بیوین طرح کے کالیج انجنیری کالیج کالیج کھلے جس سے کی چھاتر چھاتراؤں کو یہاں سے دور دوسرے راجعوں میں نہ جانا پرے چراغ پاسوان سانسو چھاتراؤں سے ان چھاتراؤں نے مانگ کیا ہے آئیے انٹریو سناتے ہیں ہائیہ گھاڑ چھتر کے آنندپور میں میڈل اسکول میں جو رسوئیہ ہے رسوئیہ نے کہا کہ بہرسو سے یہاں کام کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور سیلری بڑھانے والا نہیں ہے جس کے بجے سے مہلائے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں پریشانی ہے پریوار اچھے سے نہیں چل گا چھوٹے چھوٹے پچے ہیں اگر ان کو صحیح سے مل جائے تو سکھا اچھا دیں گے اور اچھا جیبن ہم لوگوں کا ہو جائے گا سرکار سے کوئی ملا کر اچھے طریقے سے دس ہزار پچھے جار سیلری جو ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا بڑھایا جائے پرخند سے مانگ کیا ہے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں آپ لوگ ہم سو رسوئیہ ہیں سر اور بارہ مہینے خرطے ہیں دس مہینہ کو پیسہ دیتے ہیں وہ میں سارے سولہ سوڑ پیہ اس میں ہم سوڑ کو پیچھ نہیں نبھرتا ہے ہم سرکار سے مانگ کیا ہے جن کو کچھ مدد کریا کچھ بار ہے کم سے کم تینوں سوڑ کے روز ہم کو دنا چاہیے سرکار کو کتنے دن سے سلری نہیں پڑھا ہے چنہ دن سے زندگی پر پید anthrop چنہ دن سے زندگی پڑھا ہے چنہ دن سے زندگی پڑھا ہے ہم سوڑے سب ٹھ سال روز ہوں ہم سب کو تبہر لیں چٹ پان گھنٹا تک لیپٹ لے آرہاں آٹھ گھنٹا نو بجے سے لے کئی آ چار بجے تھا کونی سکول میں ہے میڈل سکول پنچائت کون سارا سارا پنچائت آپ کا نام کسل لیا دیو بہدرپور بیڈان سبا چھتر کے خراجپور اس چطر آپ کو بتا دے شاہدنگر کالی مندر میں شروع ہو گیا ہے ستچنڈی مہایگ اور ستچنڈی مہایگ میں بہت بھاری شنکھیا میں سردھالو یہاں پر آ رہے ہیں بگلا مکھی کا جو ہون ہو رہا ہے یہاں پر جو ماں کالی کے پرانگر میں یہاں مہایگ جو ہو رہا جس میں لگ بھگ پینتیس سے جادہ پنڈٹ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور یہاں ہون کیا جا رہا ہے ستچنڈی مہایگ کیا جا رہا ہے ماں کالی کے دروار میں شبی بھکتوں کو بلائے گیا ہے تانترک کے دور شروع ہو گیا ہے اس کا جہاں تک ہو آپ آ کر کے لاپ پھائیدہ لیجئے ماں کا کٹپا کا فاجان حمن کا جو دھماں لگانے سے نیروک ہونے کا کم نہ کیجئے پروتی سے ایک تیس تاریخ تک چلے گا ایک تیس تاریخ کو پرناہ ہوتی ہو جائے گا شماپن ہو جائے گا جہاں تک ہو آپ لوگ آ کر کے ماں کا دروار میں اس جھگ کا بھاگی بھنے کتنے پنڈٹوں کے دور کیا جا رہا ہے اس میں توٹل ہے پیٹس پندی پیٹس پندی پیٹس پندی پیٹس پندی بہتسا مندی رہی ہے سید نگر کالی مندی بولتے ہیں لہریا سرائی کیس طرح کا اس میں جگ ہو رہا ہے مطلب یہ جو یہ جو جگ ہو رہا ہے ستچٹی جگ کرتے ہیں ستچٹی کے ساتھ اس میں مہابر لنجے کا جاب ہو رہا ہے بگلا پھکی کا جاب ہو رہا ہے جتنا بھیڑپ سہستر نام سے جتنا بھگوٹی تو سہستر نام سے ہون انپرک چل رہا ہے کیا نام ہوا بیڑا چانتک سومن بھاو رام نومی شوہ شمیلن سمیتی ہائیہ گھاٹ کے دور بھب شوہ یاترہ نکالا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شوہ یاترہ میں سبھی جو یوہ ہیں وہ لانٹھی بھانجتے ہوئے بیوین چوک شراہوں سے شوہ یاترہ نکال رہے ہیں اس میں سروت بیترن خاص کر سیوہ بھی لوگوں کا کیا جا رہا ہے جو اس میں صبح میں سامیل ہے دیکھ سکتے ہیں ان یوباؤں کو ناچتے جھومتے جائے سری رام کا نارہ لگاتے ہوئے رام نومی کے افسر پر رام جی کے جنم جین دنم دین کے افسر پر یا کارج گرم چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم اپنے رام بھکتو اور نمان بھکتو سبی کو ہم اپنے پانی پلا کے بھی سیوہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سرمت کا بزرسہ کی ہم اپنے روستنپور گرام باسکیور سے اور ہم بکاس پارسنگ واد پارسنگ ہاں کہاں سبی لوگ آ رہے ہیں ہمارے یہاں تمام طرح کے ملہ پروس ہائی بندو سبی لوگ آ رہے ہیں سلوس کو ابھی پہلی بار بھو کے طرح سے ہو رہا ہے کتنے ہزار سنکھیاں میں ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پہ بھیر جھوٹے گی اور سبی بھکتو کا دل سے روستنپور نگر پنچائی سواغت کرتا ہے اور تمام سردالوں کو ابھی نمان در ریلی کہاں سے کہاں تک جائے گا ابھی درگا مندر پرائنگن سے اسطحوں کے روستنپور ہوتے ہوئے اور تلوار کا جس کو دینا ہے وہ لوگ سبھی لوگ آئیں گے اور اپنا اپنا اکھلا پرسوط کریں گے کسی طرح کوئی پرکار کا پرشانی نہیں ہے ہم سبھی لوگ سے اپنے کڑھنا دائیں گے سانتی کونشاکوس ہو اور سبھی پرشاسن کا سیوگ مل رہا ہے سبھی لوگ سیوگ چاہیے ہائی آگھاڑ بیدھان سبھا چھتر کے آنندپور میں مدھیمک بیدھانے آپ کو بتا دے بھون بنانے کی مانگ کر رہے ہیں جو پردھانا دیہاپک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھون بن جاتی ہے تو ایک سے پانس تک جو نامانکن نہیں ہو پا رہا ہے وہ نامانکن شروع ہو جائے گا اور بچے پڑھ پائیں گے اس چھتر کے بچوں کا بھلا ہوگا یہ چھتر بہت لبا چوڑا ہے اور بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں بچے پڑھنے آتے ہیں جن کا نامانکن نہیں ہو پا رہا ہے اگر بھون بن جائے تو ان بچوں کا نامانکن شروع ہو جائے گا اور چھتر میں خوشاری ہوگی پردھانا دیہاپک نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو انٹریبیو سناتے ہیں آرند پور اس کے سامنے میں اسپیسیلائز روک سے کوئی خاص آگے در نہیں دیا گیا ہے وارسک ڈائس جو پرپتر بھرا جاتا ہے اس میں جرن سرن کر کے بھرا جاتا ہے دکورن روپ سے بنانے یوگ مکان ہونے چاہے ہوتی ہے تو اس روپ میں ریپورٹ کی جاتی ہے جو بیبھاکی دانکاری میں ہے بیبھاگی آبینکہ کتنا یہ کتنا جرورت ہے آئی سکول کے لیے اگر یہ بھون بن جاتا ہے تو کتنا جرورت اگر یہ بھون بن جاتا تو کتنا فائدہ ہوگا بچوں کو ابھی جتنے اپستتی بچوں کے رہتی ہے نامانکن کے حساب سے ضرورت ہے لیکن اپستتی کے ہنساپ سے ضرورت نہیں ہے اگر بن جاتا ہے تو برگ ایک سے پانچ تک نامانکن کیا جاتا ہے جو ابھی برگ مانے نہیں ہے نامانکن نہیں ہو رہا ایک سے پانچ تک تو آپ مانگ کرتے ہیں کہ یہ بھون بن جائے جلدی تو اچھا رہے سرکار تو ان کے ادھین ہے جب جائے ہمیں تو کوئی آپتی نہیں چا نام ہو آپ کا ہیڑ سنگھ کھڑ گا ہیڑ گھر شہدر سے جگجیت کی بشیش ہیڑ گھر بیدان سما شہدر کے آراندپور سہورہ پنچائت میں ہوئے چھوڑی ماملے میں لاکھوں کا سونا چاندی اور پیسہ چھوڑا کر لے گئے چھوڑ لیکن اب تک کوئی بھی نا اپسامان برامد ہوا ہے جس کو لے کر اسطحان جن کے گھر میں چھوڑی ہوا وہ محلہ کافی پریشان ہیں کافی گریبی میں یہ محلہ جی رہی ہیں رسویہ کا کام کرتی ہے ہم کو نہیں ملا بگل والا کو تو ڈخ کر کام سوان تھا وہ مل گیا ہم ہمارا کچھ نہیں ملا آبی تو کیا سرکار سے مانگ رہے ہیں پر ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں جو ہم کو گھریب آنمی ہم کو گھر اجار دیا تو کچھ تو ہم کو نیائی چاہیے نا ہم کتنا لکھا چھوڑی تو ہم بلے گیا کیا نام ہو کس گاؤں میں ہو تھا سہورا گاؤں تھانا کو بولے ہاں تھانا کو اپلیکیشن بھی دیئے تھے کیا کر رہا تھانا کچھ نہیں کیے ایک بار گایا اس کے بعد انکوارے میں اس کے بعد آب تک کوئی خبر نہیں دیا برامت نہیں ہو سمان نہیں کچھ ہائیہ گھاٹ چھتر سے جگجیت کی بھی ہائیہ گھاٹ بیدان سبا لائن بہری میں لوگ ریلوے اسٹیسن بنانا چاہتے ہیں ریلوے لائن بہری سے گجرے یہ مانگ کرتے ہیں اسثانی لوگوں نے کافی شنکھیا میں ایک آویدان بنا کر سانسک شراغ پاسوان کو شاپ دیا اور کہا کہ یہاں پر ہم لوگوں کو ریلوے لائن چاہیے بہت دور سے ریلوے اسٹیسن جا رہا ہے اس کی مانگ کر لیکن عبی جو بنایا جا رہا بہری ساہو پر ہوتے اس لائن کو لائن مانگ رکھا ہے اس کو دیکھا جا جا کی ایسا ہو نا چاہیے بہری میں ریلوے لائن بنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے ہائیہ گھر بیدان سبا چھتر میں آشت چکت کرنے والا اکوال پنی شام دیکھ سکتے ہیں ادریش اچانک یہ آگ لگی ہے اور کہیں سے بھی چنگاری کا ماملہ نہیں ہے پورے گھر میں دس سو جگہ پر یہ آگ سکر وار سے لگ تار لگ رہا ہے گرم ہے آخر کار یہ پریوار جو ہے پرشاسن سے مانگ کر رہا ہے مدد کر گھر میں اچانک آگ لگ جاتا ہے پورا گھو میں آگ سکتا ہے پر گھو سکتا ہے پر جل سے جل اس کا جنچ کر کہا سے کیا ہو رہا ہے کیس طرح کا آگ ہے دھر لیتا لال نکلتا ہے پھر لال نکلنے لگتا پھر پانتاس منٹ وہاں پھر اکتیف ہو کے رہیں گے تو دوسرے جگہ دھر لیتا ہے پر سکتا بتائے ہیں پر سکتا مانگ کر رہے کہ جل دی سے آئے گھر کا جنچ کر ہے تو گاؤ بھی گھر آ سکتا ہے آگ لگنے کے کارم سے سکر باد نو بجے رات سے لے مانگل آج بیتر رہا آگ تک ہم لوگ چاہی سے سونے پا رہا رہا ہیں نیسائی سے کھانا پینا کھا بیجلی کی چنگاری سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور کافی یہ دکھ والی بات ہے کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں آستانی جو کنیا بھی ہنتا ہے بلرام کمار انہوں نے کہا کہ ہم جانج کا بھی شکر کرتے ہیں اور ایک پکچھی مرنے کے قارن یہ گھٹنا ہوا دیکھ کشان مرنے 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 بات جا رہا ہے یہ گھٹنا ہوا ہے ہم گھر پہ ہم گھر گیا بچہ سب آئے تو دیکھے جو پندر سولہ کٹھا گیا بچہ سب میدھا تو بھی نہیں مرنے ایک بیجلی کیسے جل گیا بیجلی بیجلی سے آپ دیکھے ہیں کی بیجلی ایک بیجلی نقصان ہو ہے پورن نقصان ہو ہے تیار تھا یا سمیہ تھا تیار تھا سمیہ تیار تھا پورا تیار تھا کسی نقصان آپ گیا ہوگا ہم نے ان کو کچھ اکرا بھی نہیں ہے پچاس ہزار کو لگت ہے پچاس ہزار تھا ہاں جب آپ آئے تو کیا حال کیا تھا یہاں کا حال یہاں جر رہا تھا پورا پورا کر کے آگے بڑھ رہا تھا بچہ سب مجھا تھا اسی کو پریاس لیا کیا وہاں بہت سوکر گر گیا سب کو کہے جنی جاؤں کیا کرو گے نقصان ہو رہا تھا اس کے لئے ہاں یہ جو مطلب آگ جلللہ تو اس کو کیسے کابو کیسے پائے آپ کابو پائے جو بچہ سب پانی لیا یہ کیا جھرک سے ہڑی اور گاچ سے جھارا پانی لیا جو سب پیر سے جھار جھوٹیا کیا گرامین سب کیے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا مانگ کرتے ہیں ہم کو پھرپائی ہونا چاہیے پھرپائی ہونا چاہیے گھر کہاں ہوا اس چور کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں گوہیا گوہیا چور جس میں آپ کا نام کیا بلے بندسور جی کا ایک بگا گیا ہایا گھاٹ چھتر سے جگجیت کی بیشیش ریپورٹ ہایا گھاٹ بیدان سبا چھتر کے مجھولیا پنچائت کے ہرلپٹی ارسٹ نمبر آنگنواری کیندر پر کیا گیا پوشن پکھوارا کا ایوجن پوشن پکھوارا کا ایوجن بالوکاس پریوجنا کاریرہ کے طرف سے کیا گیا جس میں سی ڈی پیو پرہ رانی پہنچی اور سبھی سپر بائیجر اور سبھی آنگنواری شیوکائیں پہنچی سبھی لوگوں نے بھاپی روپ سے یہاں پر دیپ پرزلیت کر اس کارجکرم کا شوارہ کیا گیا جس میں بیوین کارجکرم کا آیوجن کیا گیا سبھی لوگوں کو اس میں سازکر جاگروک کیا گیا کہ کس طرح سے بچوں کو پوشن پکھوارا کے تحت جو ہے موٹے آناز کو پروشن پکھوارا کے لیے اس کے پریوجوک کا تاکی لوگ سوستر سکے تو بینجن پرتی لوگیتہ آئیوجیت کی گئی تھی اس میں سیوکاؤں کو پراثم دویٹیے اور تیٹیے پروشکار دیا گیا اور کچھ سیوکاؤں کو جو بینجن بنا کے لائی پراثم دویٹیے تو تیٹیے پروشکار تو نہیں ملا لیکن ان لوگوں کو پارٹیسپیٹن جو ہے پارٹیسپیٹن سٹیفیکیٹ دیا گیا اور ساتھ میں ایک ایک پین بھی دیا گیا اور یہاں سوست بالک 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 پراثم دویٹیے پروشکار بینجن جو تھا کس طرح 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 کس طرح